دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنا گلت سلاموفوبیا بید المزہب نفرت کا باعث ہے عمران کھان کا تمام زہب کے افراد کی دلازاری روکنے کے لیے مغرب سے قانونی اقدامات پار سوڑ عمران کھان کی او آئی سی رکن ملکوں کے سفیروں سے ملاقات پہ گفت ہو بولے آزادی اظہار رائے کی آر میں توہین رسالت سے مسلمانوں کی دلازاری ہوتی ہے او آئی سی آنمی سہتاپان سلام کا کی کی تشکر اجاگر کرے عمران کھان سلاموفوبیا کے خلاف متحد ہو کا نمٹا جائے گا حسیر اعظم این اے دو سون چاس کراچی میں دوبارہ گنتی کی درخواست پار ایکشن کمیشن میں سمات لگی امیدوار کے وکیل کی حلق میں بے ضابط میوپا تقیقات کی بھی استعداد پیپلز پارٹی کے وکیل نے کہا نولی کی درخواست گیر مناسب ہے اور کہا کہ فارم پانتالیس پر اتراز راڑ ڈائی بجے ہارنے کے بعد کیا گیا چیف الیکشن کمیشن بولے کہ نولی کا ایک نکتہ ووٹوں کا فرق پانچ فصد سے کم ہونا ہے شائلککان عباسی نے کہا کہ الیکٹروننگ ووٹنگ مشین کے مسائل مزید بڑھیں گے ملک آئین کے مطابق سلائیں کسی انتہابی اصلحات کی ضرورت نہیں لگی رہنما نے انتہابی اصلحات پر حکومتی تجاوث مسترد کر دیے اینے دو سنچاس کراٹی میں پولیس فارق بن چکی شائلککان عباسی بفتہ اسماحیل کو فوج کی جگہ رینجرز کا نام لینا چاہیے تھا شائلککان عباسی کرونا کے پھلاو اور مہنگائی میں اضافے پر حکومت پر تنقید الیکٹروننگ ووٹنگ سے الیکشن کے نظام میں شفافیت آئے گی عثمان بزدار سابق اکمران شفافیت کے ہی خلاف ہیں وزیر علاق پنجاب عثمان بزدار سے صوبائی وزراء عراقین اسمبلی اور پی ٹی آئی رہنماو کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پات رکیتی منصوب اور سیاسی صورتیات پر بھی باچی ملک میں چالی سال اور زائد عمر والے افراد کی ویکسینیشن شاری اسد عمر نے کہا گزشتہ روز پہلی بار ڈائی لاکھ سے زائد افراد کو ویکسینیشن لگائے گی سندھ میں تمام اسلام میں ویکسینیشن بنانے کا فیصلہ کراچی ایکسپو سینٹر میں چار سونر سنگ سٹاف آرچ ٹیوٹی جوائن کرے گا کرونا سو پیس فالو کرانے کے لیے انتظامیاں سرگرم لاہور میں 95 فصد تک شہری مانس پہنے لگے شہری خلاف ورزیوں پر مزید 118 مقدمات درج اب توار پروازوں کی تعداد 590 سے کم کر کے 123 کردی